بہت پرانی کہاوت ہے کہ پہاڑوں کا پانی اور پہاڑوں کی جوانی صرف پہاڑوں کے کام نہیں آتے اب اسی طریقے سے دیکھئے تو جو پہاڑوں کا وکاس ہوتا ہے وہ کیول پہاڑ کے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ جو نیچے جو باقی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے کام بھی آتا ہے اسی لیے پہاڑوں کے وکاس کو لے کر اس طرح کے ادھیاین یہاں پر ہوتے ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ وہ وکاس ایسا ہو جو پہاڑوں کو نقصان پہنچائے بنا باقی لوگوں کو فائدہ پہنچا دے ان کے ہارے یادیاں پہ جوڑی ہے جہاں دکھوں جہاں رہنے کے لیے مکانی نہیں وکاس تو ہوا لیکن پرکرتی پر زیادتی کر دی نتیجہ سامنے لوگوں کے گھروں کو خالی کرائے جا رہا ہے جن پھوٹرلوں میں درارے آگئی ہیں ان کو کرائے جا رہا ہوں یہ جو لال نشان کھیچے جا رہے ہیں وہ صرف دیواروں پر نہیں ہیں وہ ان سپنوں کی نیو پر ہیں جس پر یہ دیواریں یہ گھر اور یہ شہر کھڑا ہیں یہ جو آنکھوں کا سونہ پن ہے جو چہرے پر مایوسی ہے اس خیال سے ہے کیسے ایک لال کروس ان کو مکان مالک کے لسٹ سے نکال کر وست ثابتوں کی لسٹ میں شامل کر دے گا ہماری جماند یہ ہے جو ہزاروں ہزاروں لوگ دے گر ہو گئے سڑک پہ آگے لاچار ہیں ان کے گھر میں سٹ نہیں ہے ان کے سر کے اوپر سبھی لوگوں کو پدرینات ماسٹر بلان کے طرح پر سیٹلمنٹ ہمارے کر دیا جائے بھی پرکار کا کوئی بھی آشوشن نہیں دیا گیا اگر آپ یہاں گھر میں آجا رہے تو آپ سے کوئی پینسے نہیں مانگ رہا کہ سر دو دو پانس لاگ دے دو دس لاگ دے دو بس ہمیں آپ سے ایک آشوشن چاہیئے تھا کہ ایک آشوشن دے کر آپ یہاں سے جائیں جس کے بھروسے ہم اپنا آگے کا کچھ سوچ سکے دیکھیں آج ہماری ستیتی ایسی ہو گئی ہم آپ سے وینتی کرتے ہیں آپ کو ہم کو بچائے ہمارے جوشی مرک کو بچائے ہمارے بہوشے کو بچائے ہمارے بچوں کو بہوشے آپ کی ہاتھ میں ہیں زمین پھٹنے کی آواز سے نیند میں سو رہی ویوستہیں چاکھڑی ہوئی ہیں لوگ در سے گھروں سے باہر اور سرکاری تنتر سڑک پر آ گیا شہر دھنس رہا ہے پریواروں کو سرکشت اسثانوں پر پہنچانے کا کام لگاتار جاری ہے پریہ ورن کے دوہن سے پرکرتی نے جو چابک چلایا ہے اس کی دراریں لگاتار چوڑی ہوتی جاری ہیں لیکن سوال وہیں ہے کہ گھٹنا اور درگھٹنا کے بیچ کے فاصلے میں کیوں کچھ نہیں کیا گیا اتراخن جیسے پہاڑی لاغے میں ورمان کی دکھتوں کے بارے میں ہم نے آئی آئی ٹی روکی کے بیچانکوں سے بات کرتے ہیں اتراخن جیسے راج میں جب ہم ڈیویلپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو کیا چیلنجز سامنے رہتے ہیں چیلنجز تو ایریا کا ہے سپیشل ایریا ہے تو ٹوپوگرافیکل ایشوز تو ہیں ہی اور جگہ سمیت ہے اور لوگوں کو اتنی ہی جگہ میں اور جیسی پرستیتی ہے اسی میں نروہ کرنا ہے اور بیٹر لائف سٹائل کی سبھی کی اچھا ہوتی ہے اور حق بھی ہے تو اس کے لئے جو کچھ بھی ڈیویلپمنٹ کرنا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور سمبھو بھی ہے کرنا لیکن اگر شارٹ کٹ لینے لگے اس میں تب دکت ہے جوشی مٹ قریب چھ ہزار پیٹ کی اچھائی پرستیت لیکن جانتے ہیں یہ اچھائی کسی پہاڑ کی نہیں ہے بلکہ کسی بڑے پہاڑ کا ملبہ ہے جو بھوس خلن کے بعد بچا رہ گیا وقت کے ساتھ لوگ یہاں بستے چلے گئے اور پورا شہر آباد ہو گیا بھوس خلن کے ملبے پر بسے جوشی مٹ کا زیادہ تر حصہ ڈھالانوں پر ہے ڈھالانوں کی مٹی کی اوپری پرد کمزور ہے ساتھ ہی اس کے اوپر وزن بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے یہ کھسک نہ سہی سیوچ سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے مٹی اندر سے سپنج کی طرح بھوکلی بھی ہو گئی جوشی مٹ جو ہے وہ ایک طرح کے لینڈ سلائیڈ کے زریعے لائے گئی مٹی پر ہی بنایا ہے جو مٹیریل تھا وہ جو اونچہ ڈھال تھا وہاں سے کٹ کے نیچے ڈھال پر وہ جمع ہو گیا اور سمیہ کے انسار وہ سالیڈ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ابھی بھی وہ اتنا لوس ہے کہ وہ سلائیڈ کر سکتا ہے یا اس میں واتر پرکولیٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو شہر ہے وہ وہاں پر بنا ہوا ہے ٹھیک ہے جب چھوٹا شہر تھا تو زیادہ پرابلم نہیں تھی اب بڑا شہر ہو گیا بڑی آبادی ہے تو اس پہ زیادہ اسٹریس ہے وہاں کی جو روکس ہیں مٹی ہیں اس پہ زیادہ اسٹریس ہے جوشی مٹ کے آس پاس ندیوں اور ڈھیلی چکٹانوں کی موجودتی اس علاقے کو بیوز پھرن کے لحاظ سے خطرناک بناتی ہے لیکن انیوجت نرمان کارے سے بھی پہاڑی شہر کو کافی نقصان ہوا ہے مشہشکتیوں کی چیتابنی کے باوجود انٹی پی سی کا تپو ون مشنوگر ہائیڈرو پروجیکٹ چار دھام سڑک پر یوجنا بیاروں کا ہیلانگ بائی پاس سبھی کا نرمان کارے لگتار چاری تھا اب جب حالات بے کابو ہو گئے ہیں تو ایک کو روحا لیں مجھے انٹی پی سی کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے خود اس پروجیکٹ کے خلاف ایفیڈیوٹ دیا ہے سپریم کورٹ میں وہ دیا ہے دو ہزار سترہ میں جس پر پریابرن منترالے اور جلد اپنے کیا بولتے ہیں اورجہ منترالے نے سہمتی نہیں دی کیونکہ تینوں ان دونوں منترالوں کی سہمتی چاہیے تھی میں نے کہا تھا یہ پروجیکٹ یہ ریورسیبل لاؤس ہے اپرونی اکشتی ہے اس کو روح دیجئے